بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین اس ویڈیو لاغ میں سپریم کورٹہ پاکستان میں جو پریکٹس اور پرسر بل کی فل کورٹ میں سمات ہوئی ہے پہلے سیشن کی عدالتی کاروائی کا جو مکمل احوال ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ بینچ کے جو ہیڈ ہیں چیف جسٹس قادی فائسل صاحب انہوں نے بکلہ کو کیا وارننگ دی ہے اور کس معاملے پہ بکلہ کو جھاڑ پلائی گئی اور جج سہبان کا جو صبر کا پیمانہ تھا وہ کس معاملے پہ لبریز ہوا جج کا سوال اور جج کی طرف سے جواب یہ کیا معاملہ تھا بکلہ جج سہبان کے سوالات پر کیوں لا جواب ہوئے کیا سوالات پوچھے گئے تو یہ جو تقریباً کوئی ایک گھنٹہ اور پندرہ بیس منٹ کی کاروائی کا جو احوال ہے وہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو لاغ میں ہم شیئر کریں گے تو گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تین ہائی کورٹ سے بڑی اہم خبریں ہیں ان کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں بوشیہ بی بی سہبہ نے جو اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا عمران خان صاحب کو فیسلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے اڈیال اجیل میں عمران خان صاحب کو گھر کا کھانا دینے کے حوالے سے عمران خان صاحب کو سہولیات فرام کرنے کے حوالے سے اس کیس کی سمات ہوئی ہے لطیف خوصہ صاحب پیش ہوئے ہیں عمر فاروق صاحب نے سمات کی ہے لطیف خوصہ صاحب نے جو اپنے کنسن تھے کہ خان صاحب کو سیکیورٹی خدشات ہیں خان صاحب کو گھر کا کھانا نہیں دیا جارہا خان صاحب کو زہر دینے کا خدشہ ہے خان صاحب پر ماضی میں بھی جان لیوہ حملہ ہو چکا ہے تو عمر فاروق صاحب نے کہا کہ آپ کی اس درخواست کے اوپر کچھ اعتراضات ہیں ان اعتراضات کو ہم ریموف کر کے درخواست کو سمات کے لیے فکس کر دیں گے لطیف خوصہ صاحب نے کہا کہ دو دن کے بعد درخواست کو سمات کے لیے مقرر کر دیں تو عمر فاروق صاحب نے پانچ اکتوبر کی تاریخ دے دی ہے کہ بشیہ بی بی صاحبہ کی اپنے خاند عمران خان صاحب سے متعلق سہولیات دینے سے متعلق اس درخواست پر جو سمات ہے وہ پانچ اکتوبر کو کی جائے گی اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب کا بھی معاملہ تھا آج اسلامباد ہائی کورٹ میں جسس ارباب طاہر صاحب نے اس کیس کی سمات کی ہے کتنے کیسز ہیں شیر افضل مروت کے اقلاب کیا ان کا نام ای سی ال میں شامل کیا گیا ہے فری کین کو نوٹس شاری کرتے ہوئے اسلامباد ہائی کورٹ نے اس معاملے پر جو ہے وہ ریپورٹ طلب کر لی ہے اس کے علاوہ خان صاحب کی جو نو زمانتیں کل اسلامباد ہائی کورٹ نے بحال کی ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو کل ادم قرار دیا اور ٹرائل کورٹ سے کہا کہ دوبارہ سے ان بیل اپلیکیشن کی سمات کر کے فیصلہ سادر فرمائیں تو کل کے اس فیصلے کے بعد آہا چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے جو نیپ کیسز میں ان کی زمانتیں ریجیکٹ ہوئی تھی بل قادر ٹرس کیس میں توشہ خان کی کیس میں ان میں بھی عمران خان صاحب نے آج زمانتوں کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ سے ریجوع کر لیا ہے اب آج آتے ہیں جو سپریم کورٹ میں پریکٹس اور پسٹر بل کی سمات ہوئی ہے اس کا احوال آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں ناظرین جب ساڑھے نو بجے عدالتی کاروائی کا وقت مقرر کیا گیا تھا شروع کے چند باتیں یہ تھا کہ قاضی فائصہ صاحب جب کورٹ میں آئے ان کی جانب سے کہا گیا کہ کوشش ہے کہ آج مقدمہ ختم کریں قاضی فائصہ صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ ایک ہی مقدمے کو لے کے بیٹی نہیں رہ سکتی خاجہ تارکرحیم امتیاز صدیقی اٹرالنی جنرل کو سن چکے ہیں مجھ سے سوالات جو پوچھے گئے تھے ان کا جواب میں نے دینا ہے خاجہ تارکرحیم صاحب نے کہا اور اپنے گرینڈ سن کا ذکر جب کیا خاجہ تارکرحیم صاحب نے تو قاضی فائصہ صاحب نے ان کو بات کرنے سے روک دیا کہ خاجہ صاحب ایسی باتیں نہ کریں آپ نے کیس پیارو کرنا ہے اور پھر قاضی فائصہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ شنوائی کا مطلب یہ نہیں کہ دنوں تک جو ہے اس کیس کی سماعت جو ہے وہ چلتی رہے اس میں سوال یہ ہے کہ یہ جو چیف جسے کے اختیارات سے متعلق قانون بنایا گیا ہے کیا پارلیمنٹ یہ قانون سازی کر سکتی ہے پارلیمنٹ کے پاس اس چیز کا اختیار تھا چیدہ چیدہ جو آپ کے دلائل ہیں آپ دلائل دیں اور یہ کوئی ایسا کیس نہیں کہ اختیارات کی کوئی جنگ ہے میں جنگ کا لفظ بھی قاضی فائصہ صاحب نے کہا کہ میں استعمال نہیں کروں گا ہماری کوشش ہے کہ آج اس کیس کو کنکلورڈ کر لیں ایک مقدمہ اگر لے کے بیٹھ جائیں گے تو پھر آپ وکلا سے درخواست ہوگئے کہ تحریری طور پر آپ اپنے دلائل دے دیں اور خاجہ صاحب جو ہے بحث کر چکے ہیں بہتر کیا یہ نہیں رہے گا کہ پہلے اٹارنی جنرل صاحب دلائل دے لیں اس کے بعد جو اٹارنی جنرل کے دلائل سے آپ نے جواب الجواب میں دلائل دینے ہیں یا وکلا نے جو اپنے دلائل دینے ہیں پھر وہ اپنے دلائل دینے ہیں لیکن کچھ درخواست گزار آئے ان کے جانب سے کہا گیا کہ نہیں پہلے ہمیں سنا جائے کی رہنما ہیں تو انہیں دلائل دینے کی اجازت دی جسیس قاضی فائصد صاحب نے تو جب وکیل اکرام چوری صاحب نے اپنے دلائل کا آغاز کیا انہوں نے کہا کہ یہ پرستن سپیسیفک قانون ہے یہ ایک مقصد کے تحت جہاں وہ بنایا گیا قانون ہے اور ایک مقصود وقت کے لیے بنایا گیا قانون ہے تو قاضی فائصد صاحب نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ یہ جو آپ پرستن سپیسیفک قانون کو قرار دے رہے ہیں ٹائم سپیسیفک قرار دے رہے ہیں یا ایم سپیسیفک قرار دے رہے ہیں یہ قانون میں کس جگہ پہ لکھا ہے لیکن اگر یہ آپ کا تاثر ہے آپ کا انیلسز ہے تو پھر انیلسز کی بات کریں اپنے تاثر کی بات کریں یہ نہ کہیں کہ قانون کے اندر یہ سب باتیں جو ہے وہ لکھی گئی ہیں وکیل صاحب نے کہا اکرام چوری صاحب نے کہ پارلیمنٹ کا جو اختیار ہے قانون سازی کرنے کا یہ قانون بناتے ہوئے عدلیہ کے اختیارات کی اوپر جو انکروش کیا گیا ہے سیکشن 3 کے حوالے سے اکرام چوری صاحب نے کہا کہ یہ غیر قانونی ہے اس کو قلدم قرار دیا جائے سیکشن 5 کے حوالے سے جس میں رائٹ آف اپیل دیا گیا آرٹیکل 184 3 میں اس کے بارے میں وکیل اکرام چوری صاحب کا کہنا تھا کہ یہ جو ترمیم ہے جو رائٹ آف اپیل آرٹیکل 184 میں دیا گیا ہے یہ آپ سیمپس لیجزلیشن کے ذریعے نہیں دے سکتے اس کے لیے آپ کو آئین میں جو ہے وہ ترمیم کرنا پڑے گی اور پھر سیکشن 8 سے متعلق بتایا کہ یہ جو سیکشن 8 ہے قانون کا یہ تو پوری جو عدلیہ کی ازادی ہے اس کو بلڈوز کر دیا گیا ہے ایسے ایریے میں جا کے پارلیمنٹ نے جا کے یہ قانون سازی کی ہے یہ قانون بنایا ہے جہاں پہ ان کا اختیار نہیں تھا اور پھر انہوں نے کچھ نیوز آئٹم کا حوالہ دینے کی کوشش کی تو قاضی صاحب نے ان کو جھاڑ پلا دی کہ یہ نیوز آئٹم جن کا آپ حوالے دے رہے ہیں ان کی کریڈیبلیٹی کیا ہے کیا یہ نیوز آئٹم مصدقہ ہیں یہ نیوز آئٹم جس کا آپ حوالے دے رہے ہیں یہ غلط بھی تو ہو سکتے ہیں آپ اپنے جو دلائل دینے ہیں قانونی دلائل دیں اکرام چوئی صاحب نے کہا کہ چونکہ اس کیس میں پارلیمنٹ کا ریکارڈ نہیں منگوایا گیا تو ہماری تو استعدادت کی پارلیمنٹ کا ریکارڈ منگوایا جا تو قاضی صاحب نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا آپ نے پٹیشن فائل کرنے سے پہلے پارلیمنٹ سے جو کیا تھا پارلیمنٹ الگ سے ایک کانسٹیوشنل باڈی ہے سپریم کورٹ الگ سے کانسٹیوشنل باڈی ہے اگر آپ کو پارلیمنٹ کی کاروائی کا ریکارڈ چاہیے تھا تو آپ لکھتے پارلیمنٹ کے سیکٹری کو قومی اسمبلی کے سیکٹری کو آپ ان سے ریکارڈ بانگتے تو آپ نے پھر یہ ریکارڈ جا ہے وہ کیوں نہیں منگوایا اور فریڈم آف انفرمیشن کا بھی قاضی فائل صاحب نے ذکر کیا کہ اس قانون کے تحت آپ انفرمیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ سے لے سکتے تھے اپنا کیس آرگو کریں اور نیوز آئٹم کو چھوڑ دیں اکران چوئی صاحب نے کہا کہ یہ میرا کیس نہیں پوری قوم کا کیس ہے یہاں پر بھی قاضی فائل صاحب نے پھر ان کو ٹوکا اور کہا کہ یہ مطلب ان کو تنبیہ کی کہ آپ اس کیس کو پارلیمنٹ کا کیس کیسے منا رہے ہیں نہ میں خود سے یہ فرض کرلوں کہ آپ قانون جو درخواست لے کے آئے ہیں وہ قوم کی طرف سے درخواست دی گئی ہے نہ ہم قانون کے اپنا قوم کی طرف سے کچھ یہاں پہ بیٹھ کے بول سکتے ہیں قوم کی ترجمانی ہم یہاں پہ بیٹھ کے نہیں کر سکتے اکران چوئی صاحب نے کہا کہ سابق وزیراعظم جو تھے جو یہ جو قانون بنا پریکٹیسن پوچھر بل کے حوالے سے وہ دراصل چیف جسس کو پارلیمنٹ میں سمن کرنا چاہتے تھے یہاں پر بھی قاضی صاحب نے پھر وکیل کو ٹوکا ان کی سزنش کی کہ کسی سابق وزیراعظم جب آپ نے اس کیس میں پارٹی نہیں بنایا تو اس سے متعلق آپ بات کیسے کر سکتے ہیں سپیم کورٹ کے اس فورم کو آپ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے قانونی دلائل دیں اکران چوئی صاحب نے پھر اور یہاں پہ ناظرم آپ کو بدا دیں تقریبا کوئی پونے گھنٹے تک یا پنتالیس منٹے تک جو سپیم کورٹ کے جرسابان تھے وہ خموش بیٹے رہے قاضی صاحب نے کچھ اکا دکا سوالات پوچھے وکیل صاحب سے انہیں ٹوکا بھی دلائل کے دوران لیکن باقی تمام ججز آج نے بڑی فراغ دیلی کا بڑے پن کا مظاہرہ کیا کہ کیس کنکلوڈ کیا جائے کسی بھی طریقے سے آج کیونکہ جو پہلا سیشن ہوا ہے تو باڈی لینگوچ یہی لگ رہی تھے جج سابان کی جانت سے کوئی زیادہ سوالات نہیں پوچھے گئے لیکن جب آخری کوئی دس پندرہ بیس منٹ رہتے تھے وقفہ ہونے سے پہلے کیونکہ ساڑھے نو بجے عدالتی کاروائی اور پھر گیارہ بجے وقفہ ہوتا ہے تو آخری پندرہ بیس منٹ میں جا کے جرسابان نے کچھ سوالات پوچھے وہ سوالات کیا تھے اس کی ڈیڈیل بھی آگے آئیں گی اکرام چوئی صاحب نے کہا کہ یہ کیونکہ قانون سازی جو کی گئی ہے بنیادی حقوق کے آرٹیکل کے حوالے سے کی گئی ہے قاضی صاحب نے کہا کہ آپ حسبہ بل کا اس میں حوالہ دے رہے ہیں حسبہ بل اور پیٹریسن پروچھے بل میں بڑا فرق ہے حسبہ بل بنا نہیں تھا یہ جو قانون ہے یہ بن چکا ہے یہ قانون کے شکل جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے لہذا حسبہ بل کا جو معاملہ تھا اس کا آپ کو یہاں پہ حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی مطلب کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ اس کا حوالہ دیں اکرام چوئی صاحب نے کہا کہ اس قانون سازی میں آئین کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا یہ لیجسٹیشن کرتے ہوئے اس قانون کو وائٹ غیر قانونی غیر آئینی قرار دیا جائے عدالت کی جو اتھارٹی ہے اس اتھارٹی کے تحت عدالت اس قانون کو قلدم قرار دے سکتی ہے قاضی صاحب نے کہا کہ آپ نے رامل پنڈی کیس جس میں 21 ترمیم کا جائزہ لیا گیا تھا اس قانون میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ ہے یہ آئینی ترمیم کا بھی جائزہ لے سکتی ہے آپ کی یہ جو دلیل ہے کہ یہ جو قانون سازی ہے یہ آئینی ترمیم کے ذریعے ہو سکتی تھی عام قانون سازی کے ذریعے لیجسٹیشن نہیں ہو سکتی تھی تو پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے اگر ایک سمپل لیجسٹیشن کا آج عدالت جائزہ لے سکتی ہے تو کل کو آئینی ترمیم اگر ہوتی ہے تو اس کا بھی یہ سپریم کورٹ اسی طریقے سے اپنے فیصلے کی روشنی میں جائزہ لے سکتی ہے تو اس کے بعد اکرام چوئی صاحب نے کہا کہ یہ سوال تو تب آئے گا کہ جب ایسی کوئی آئینی ترمیم پارلیمنٹ کرے گی اب یہاں پہ جو اکرام چوئی صاحب کا سوال تھا اس پہ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ جو ججر سبان کے کچھ سوالات ہیں جس میں کہا گیا کہ کل کو پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کر کے مزید اختیارات کو ڈیلیوڈ کر سکتی ہے تو یہ اگر مفروضے پہ مبنی سوالات ہیں تو پھر یہ وکیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جب آئینی ترمیم ہوگی تب سپریم کورٹ اس کا جائزہ لے سکتی ہے تو پھر ججر سبان کو بھی ایسے سوالات کیا پوچھنے چاہیے کہ پارلیمنٹ کل کو کیا کرتی ہے اس کا بھی پھر پارلیمنٹ کی قانون سازی کا سپریم کورٹ جائزہ لے سکتی ہے قاضی فائز صاحب نے کہا جب آپ نے عدلیہ کی ازادی کی بات کریں کہ یہ قانون عدلیہ کی ازادی کے اوپر انکروچ کرتا ہے تو آپ کس ازادی کی بات کرتے ہیں کیا آپ جو ایک خودی کی ازادی ہے از خود ازادی ہے چیف جسز کے اختیارات کی ازادی ہے اس کی بات کرتے ہیں یہاں پہ ایک ایسی ازادی جس میں جو عوام کے جو کیسز ہیں جو لوگوں کے کیسز ہیں وہ آئیں وہ فکس ہو جائیں اس ازادی کی آپ بات کر رہے ہیں یہاں پہ اکرام چوئی صاحب اس چیف جسز کے پوچھے گئے سوال کا جواب جو ہے وہ نہیں دے سکے جواب ہو گئے اور کوئی ان سے جواب جو ہے وہ نہیں بن پایا قاضی صاحب نے کہا کہ کل پارلیمنٹ ایک قانون بناتی ہے کہ جو بیواؤں کے کیسز ہیں وہ دالتے جو ہیں وہ ترجیحان سنیں گے ترجیحات کی بنیاد پہ ان کیسز کو سنا جائے گا ویڈیوز کے کیسز کو بیوائنگوں کیسز کو کیا یہ ایسی قانون سازی اس کو عدلیہ کے کام میں مداخلت کہا جائے گا اور پھر اکرام چوئی صاحب نے کہا کہ عزادی کی چوئی صاحب قاضی صاحب نے کہا کہ عزادی جو عدلیہ کی عزادی کی بات کی گیا ہے کیا وہ لوگوں کے فائدہ کے لیے ہونی چاہیے کیا عدلیہ کی عزادی لوگوں کے نقصان کے لیے ہونی چاہیے اگر کوئی چیز لوگوں کا روستہ روکتی ہے تو اس سے عدلیہ کی عزادی کیسے ہوگی سردار تاریخ مسئول صاحب نے یہاں پہ قاضی فائصہ صاحب کو سوالات کرنے سے روکا اور ان کے ساتھ کچھ مشاورت کی تو پھر قاضی فائصہ صاحب نے کمرہ عدالت میں کہا کہ مجھے میرے جیس صاحب نے بات کرنے سے روک دیا ہے کہ ان کو آرگومنٹ جو ہے وہ مکمل کرنے دیں اس کے آگے پھر اکرام چوئی صاحب نے ایک بروئی صاحب کی کتاب کا حوالہ دیا تو جب اس کا کتاب کا حوالہ دے رہے تھے ایک پیراگرف نمبر وقالباً اٹھائیس یا ستائیس کا تو قاضی فائصہ صاحب نے کہا کہ اس میں تو کتاب میں لکھا گیا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ حکومت کا ادارہ ہے آپ نے تو ہمیں عدلیہ کو حکومت کا ادارہ بنا دیا ہے اتھر ملیلہ صاحب نے یہاں پہ سوال کیا کہ ایک کے بروئی صاحب کی یہ جو کتاب ہے یہ انیس سو اٹھامن میں لکھی گئی تھی اور انیس سو اٹھامن میں پاکستان میں پہلا مارشل لگا تھا کیا اس کتاب کو اس مارشلہ کے پیرائے میں دیکھا جائے تو مونیب اکتر صاحب نے جو جرس صاحب نے سوال پوچھا اتھر ملیلہ صاحب نے اس کا جواب پھر اپنی اپنی ریمارک سے دیا مونیب اکتر صاحب نے کہا کہ یہ مئی انیس سو اٹھامن میں ایکی بروئی صاحب کی کتاب لکھی گئی تھی اور مارشلہ جو لگا تھا وہ اکتوبر انیس سو اٹھامن میں لگا تھا اور یہ جو ایکی بروئی صاحب کی کتاب ہے اس میں امریکی آئین کی استعلاع جو ہے وہ اس کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ بروئی صاحب کا مقصد جو ہے وہ اختیارات کی تقسیم سے متعلق ہی تھا یہ جو آرٹیکل انہوں نے لکھا جو لیکچر دیا ہے یہ عدلیہ کی اختیارات کی یعنی اگزیکٹیو اور عدلیہ کی اختیارات کی تقسیم سے متعلق ہی آرٹیکل لکھا گیا ہے مریب اختیر صاحب نے کہا کہ اصل جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ پارلیمنٹ ایسی لیجسلیشن ایسی قانون سازی کر سکتی ہے کیونکہ ایسی قانون سازی جہاں پر پارلیمنٹ جا کے قانون سازی لیجسلیشن نہیں کر سکتی اسے آئین کے ساتھ فراڈ قرار دیا جاتا ہے مریب اختیر صاحب نے کہا کہ آپ پارلیمنٹ پارلیمنٹ کے بنائے قانون سے سپریم کورٹ کی جو فنکشننگ ہے اس کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے ایسی قانون سازی ہو سکتی ہے جو چودہ دن کی اپیل دی گئی ہے وہ بظاہر تو ایک اچھی ہے لیکن کیا پارلیمنٹ سپریم کورٹ کو ریگولیٹ کر سکتی ہے ایسی قانون سازی سے محمد علی مزر صاحب نے بڑا اہم اور بڑا اچھا سوال پوچھا کہ آئین کے کون سے ایسی آرٹیکل ہیں پوچھا جناب کرام چوئی صاحب سے جن سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو یہ قانون سازی کرنے کا اختیار نہیں تھا بروہی صاحب نے جو کمنٹری کی ہے محمد علی مزر صاحب نے بھی ایک ہی بروہی صاحب کی کتاب کا حوالہ دیا کہ ان کی کتاب میں جو کمنٹری کی گئی ہے وہ امریکی آئین کے این مطابق ہے لیکن یہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون الٹرا وائلیز ہے تو آپ آئین کی شکوں کے ساتھ حوالہ دیں کہ یہ قانون آئین کی کون سی شکوں کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا قاضی فائصہ صاحب نے پھر یہاں پہ ٹوکا دوبارہ سے انٹریوین کیا اور کہا کہ یہ پنتالیس منٹر آپ کو دلائل دیتے ہوئے ہو چکے ہیں اور آپ کے جو سوالات آپ سے پوچھے جا رہے ہیں آپ ان کا تحریری طور پر بھی جواب دے سکتے ہیں اس اوٹ کو کسی کنارے آج ہم نے لگانا ہے اور جو وکلا بیٹھے ہیں انہوں نے بھی دلائل دینے ہیں آپ یہ بتائیں کہ کن کن آرٹیکلز کی خلاف ورزی ہوئی ہے جو محمد علی مزد صاحب نے سوال پوچھا ہے اس سوال کا جواب دیں یہی سوال دورایا پھر اجاز علیہ السلام صاحب نے بھی کہ سوالات دو ہیں کیا آپ پارلیمنٹ قانون سازی کرنے کے لیے اہل تھی اور کون سی شکوں سے یہ قانون جہاں متصادم ہے اس سوال کا آپ جواب دیں قاضی فائصہ صاحب نے کہا کہ آج کے بعد پھر یعنی بکلا کو کہا کہ آج کے بعد یہ مقدمہ نہیں چلے گا یعنی آج ہی اس کیس کو کنکلوڈ کیا جائے گا تیار رہیں رات تک بیٹھنے کے لیے تمام وکلا تیار رہیں آپ نے جتنا وقت لیا ہے تو پھر دیگر وکلا کا جو وقت ہے اس میں اس کی کرٹیلمنٹ ہو سکتی ہے مندوخیل صاحب نے کہا کہ جو اجاز علیہ السلام صاحب نے سوال اٹھایا ہے اکرام چوئی صاحب کو مخاطب کر کے آپ اس سوال کا جواب دیں یعنی اجاز علیہ السلام صاحب کے سوال کو جس سے مندوخیل صاحب نے انڈورس کیا سادہ سی بات ہے کہ یہ قانون آئین کے کون سے آرٹیکل سے متساد ہے میں اس کا جواب دیں اکرام چوئی صاحب نے اس کا فوری طور پر جواب دیا کہ یہ جو قانون ہے آئین کے آرٹیکل دو سو انتالیس کے خلاف برزی کرتا ہے تو محمد علی مزر صاحب نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ آرٹیکل دو سو انتالیس جو ہے یہ تو پارلیمنٹ میں آئینی ترمیم کا بل پیش کرنے سے متعلق ہے یہ جو آرٹیکل ہے دو سو انتالیس کیسے اس قانون کے ساتھ جو آپ حوالہ دے رہے ہیں کیسے ریلیمنٹ ہو سکتا ہے اترمیلہ صاحب نے ایک اور زبردست سوال پوچھا ان کا یہ کہنا تھا کہ ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے اس قانون کے ذریعے پریکٹیسن پسیبل کے ذریعے جو انصاف تک رسائی ہے اس کو یقینی بنایا گیا ہے اس میں اپیل کا رائٹ بھی دیا گیا ہے اور جو چیف جسٹس کے لا امتنائی اختیارات ہیں ان کو ریگولیٹ کیا گیا ہے جس سے ایکسیس ٹو جسٹس ہے اس کو زیادہ سیکیور زیادہ بہتر کیا گیا ہے کیا چیف جسٹس کے جو لا امتنائی اختیارات ہیں اس سے عوام کو فائدہ پہنچے گا یا نقصان پہنچ سکتا ہے اکرام چوئی صاحب نے کہا کہ یہ جو قانون بنا ہے یہ عام قانون سازی سے نہیں یہ آئینی ترمیم کے ذریعے ہو سکتا تھا صدار تاریخ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ یہ قانون نہیں بنا سکتے تھے اس بات کو مان لیتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ پھر آئین کے کون سے آرٹیکلز کی خلاف ورزی ہوئی تو اس کے اوپر جو ہے وہ آرگومنٹ نہیں دے رہے تھے لیکن یہاں پہ پھر اکرام چوئی صاحب نے کہا کہ میں اپنے دلال کا اختتام کرتا ہوں مزید میں نے جو بھی دلائل دینے ہیں میں تحریری طور پر عدالت کو دے دوں گا اس کے بعد عرفان حسن عرفان کی جانب سے دلائل کا آغاز کیا گیا اعتبار سے 33% میں اگر ڈیوائیڈ کروں جب وہ ریاضی کا حوالہ دینے لگے کہ میں میتھی میٹکس کے حساب سے کہ ایگزیکٹیو کا 33% بنتا ہے مکننہ کا 33% بنتا ہے ادریہ کا 34% بنتا ہے تو قاضی صاحب نے کہا کہ ریاضی میتھی میٹکس کا حوالہ نہ دیں اپنے قانونی دلائل دیں حسن عرفان صاحب نے کہا کہ صدر نے چونکہ اس قانون کے اوپر اعتراض اٹھایا تھا تو یہاں پر بھی قاضی صاحب نے ان سے کہا کہ یہ آپ کیا بات کریں تو حسن عرفان صاحب نے کہا کہ یہ بڑا سنجھے جا ایشو ہے پارلیمنٹ نے ایک قانون بنائیا اس کے اوپر صدر صاحب نے اعتراض رہا تو ایک تنازہ تو کریئٹ ہو گیا صدر صاحب نے صدر فیڈریشن کا سربراہ ہوتا ہے قاضی صاحب نے کہا پھر کچھ انہوں نے ڈاکومنٹس پیش کیے حسن عرفان صاحب نے تو قاضی صاحب نے کہا کہ یہ ڈاکومنٹس جمع کرانے کا یا کوئی چیز فائل کرنے کا طریقہ نہیں ہے کیونکہ اس کیس کے جو آخری سماعت ہوئی تھی اٹھارہ ستمبر کو قاضی صاحب نے تمام فریقینس کو کہا تھا کہ آپ جو بھی کچھ آپ نے جمع کرانا ہے پچیس ستمبر تک جمع کروا دیں تو اس نے قاضی صاحب نے جو وہ ڈاکومنٹس دینا چاہ رہے تھے ان ڈاکومنٹس کو لینے سے انکار کر دیا قاضی صاحب نے کہا کہ بزاعت کریں کیا سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ آرٹیکل مطلب آپ جو دلائل دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا مطلب سپریم کورٹ کے تمام ججز سابان ہیں کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں حسن انفان صاحب نے کہا کہ فل کورٹ سپریم کورٹ کا مطلب فل کورٹ ہے اور اس فل کورٹ نے جب آرٹیکل ایک سو اکانوے تحت رول بنائے تو اپنے پار جو ہیں وہ چیف جسٹس کو دے دی اس پر مندوخیل صاحب نے کہا کہ آپ یہ جو حوالہ دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز نے تمام اختیارات چیف جسٹس کو دے دی تھے یہ آئین میں کہاں لکھا ہے آئین سے آپ اس بات کی نشاندی کریں اجازہ علیہ السلام نے کہا کہ جو رول سپریم کورٹ کے بنے ہیں وہ آئین کے آرٹیکل ایک سو اکانوے کے نیچے بنائے گئے ہیں سپریم کورٹ کے کوئی اختیار آئین کے آرٹیکل ایک سو اکانوے میں دیا گیا ہے بات یہ ہے کہ یہ انتظامی سائٹ پر رول بنے ہیں کانون کے تحت جو اختیار ہے جو اب کانون بنا ہے اس میں چیف جسٹس اور دو ججز کی ایک کمیٹی بنی ہے جو بینچز کی کمپوزیشن یا مقدمات کو سماعت کے لیے لگانے کے حوالے سے فیصلہ کریں گے سوال ہے کہ کیا اس اختیار کو کیا سمپل لیجسلیشن کے ذریعے ڈیلوٹ کیا جا سکتا ہے اور پھر محمد علی مزر صاحب نے کہا کہ جو سیکشن 3 ہے اختیارات کی تو جس کا حوالہ دیا جا رہے کہ غیر قانونی ہے وہ تو چیف جسٹس کے اختیارات کی تحلیل ہونے کی بات نہیں کرتا اجازال احسن صاحب نے کہا کہ سوال یہی ہے کہ کمپیٹنس کیا لیجسلیشن کمپیٹنس تھی تو پھر قاضی فائصہ صاحب نے جب وقفہ ہونے لگا تو حسن ارفان صاحب سے پوچھا کہ کتنا آپ مزید آپ وقت لیں گے انہوں نے کہا کہ آدھا گھنٹہ میں مزید لوں گا تو یہ پریکٹیسن پوچھو بل کی پہلے سیشن کی عدالتی کاروائی کا حوال پردر جو بھی سماعت ہو گئے اس کا حوال پھر اگلے ویڈیو لاؤک میں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ